موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے متنوے اور مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو انوان اور موضوع چل رہا ہے وہ ہے آمال سالحہ کی بربادی یعنی آمال کس طرح سے اچھے اور نیک آمال کس طرح سے برباد ہوتے ہیں اور تمہیدن میں یہ ارز کر دوں جیسے ہم ہر پروگرم میں ہی آپ کے سامنے پچھلے پروگرامز کی مختصر سی تفصیل اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جو نیا ہمارے نئے ناظرین شامل ہوتے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ ہم بات کس طرح سے کر رہے ہیں اور کس طرف یہ بات جاری تھی تو آمال کی اہمیت انسان کی زندگی میں کیا ہے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اور جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر وہ اپنے آمال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ اچھے اور نیک آمال انسان کے لیے ایک بہت بڑا اساسہ اور سرمایہ ہیں قیمتی دولت ہیں اور کوئی شخص بھی اپنی قیمتی دولت کو جس کو وہ قیمتی سمجھتا ہے جس کو وہ دولت سمجھتا ہے جس کو وہ اپنے لیے اہمیت دیتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ اپنے لیے مال کو قیمتی سمجھے اولاد کو قیمتی سمجھے یا کسی اور چیز کو اپنے لیے قیمتی جانتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں پڑا ہوا لوہا جو ہے اس کو تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے گداموں کے بھی باہر پڑا ہوتا ہے اور لوہیں چونکہ اگرچہ وہ قیمتی ہے لیکن وہ اس طرح کا قیمتی نہیں ہے جس کی چوری آسان ہو یا جس کے لیے خدشات زیادہ ہوتی انسان کے آپ دیکھیں گے کہ ٹنوں کے حساب سے لوہا تو باہر پڑا ہوتا ہے لیکن ایک تولے کے برابر بھی اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس نے اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے زیادہ بہترین سرمایہ ہے اور اس کی چوری آسان ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا بندبس بھی اور طرح کا ہوگا جتنی قیمتی دولت ہوگی وہ قیمتی دولت تجوریوں میں بند کمروں میں زبردست قسم کی سیف علماریوں میں اور ان کو بھی لاک کر کے ان کی چابیاں بھی کہیں محفوظ مقام پر رکھی جاتی ہیں یہ سب احتمامات اس لیے ہوتے ہیں کہ جس قدر آپ کی نظر میں کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے آپ اس کی اتنی ہی حفاظت کرتے ہیں اولاد قیمتی ہے ہماری نظر میں تو آپ ان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کو یہ خبر مل جائے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کا بچہ دس منٹ وہ اپنے سکول سے اپنے تعلیمی ادارے سے واپس آنے میں دیر کر دے تو آدمی کی جان پر بن پڑتی ہے اسی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو قیمتی جان رہے ہوتے ہیں آمال کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ہمارا رویہ اتنا متساہلانہ کیوں ہوتا ہے یا اتنا زیادہ غفلت والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ جو مال اور بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے اور یہ دنیا کا سارا ساز و سمان ہے دنیا میں ہی اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں وہ اولاد جو نیک راہوں پہ چھوڑ کر مابا مر گئے اور وہ اولاد جو ہے وہ نیکی کا کام کرتی رہیں اس اولاد کا بھی فائدہ اس کو حشر تک پہنچے گا اور وہ مال جو اس نے اپنے ہاتھوں سے صحیح جگہ پہ خرچ کیا یا اس کی نسلوں نے پیچھے اچھے جگہ سے خرچ کیا اس مال کا بھی فائدہ ہوگا وگرنہ ساری دنیا کا مال و مطا مل جائے اور اولاد جو ہے وہ بے شمار مل جائے لیکن وہ اگر نیکی پر اور نیکی پر صرف نہیں کی گئی ہے تو پھر ایسے مال اور ایسے اولاد سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کا مال کمائے اس نے تھا اور وہ جو ہے شیطان کے راستوں پہ لگایا گیا ہے اولاد اس کی تھی لیکن اس اولاد کو اس نے نیکی کے راہ پر گھامزن نہیں کیا اور وہ اولاد برباد ہو گئی اور ظاہر ہے اگر وہ برباد ہوتی ہے ان کے بے شک ان کے عمال کا بدلہ مہاباب کو نہیں ملے گا ان کے نیک عمال کا فائدہ تو مہاباب کو ہوگا ان کے برے عمال کے ویسے مہاباب کو نقصان نہیں ہوگا الا یہ کہ ان سے اس نعمت سے مطالق سوال کیا جائے اور اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں تو اس بارے میں ان سے پوچھا جائے لیکن جب وہ اولاد برائی پر چلتی ہے تو گویا وہ اب نیکی پر چل کر مہاباب کو فائدہ پہنچانے والی اولاد نہیں ہے لہٰذا یہ نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا تو جس چیز کو انسان قیمتی جانتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اگر میرے اور آپ کی نگاہ میں عمال اور ایمان قیمتی ہو جائے تو پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے حالانکہ آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے کونسی دولت قیمتی ہے اور کس دولت کو تم کتنا چھپاؤگے تم پانی کو کس طرح سے محفوظ کروگے تم سونے زیورات کو کس طرح سے محفوظ کروگے اور ان کو ڈھال کر کس طرح سے اپنے گھروں کے اندر کیسے تیخانے بنا کر کس طرح کا محول بنا کر کس طرح سے چوری سے اور برباد ہونے سے ان کو بچاؤگے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایک نبی بھی نہیں اتارا لیکن جو سب سے قیمتی دولت اللہ کی نگاہ میں ہے وہ ہے ایمان وہ ہے عقیدہ وہ ہے منحج وہ ہے راستہ وہ راستہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے وہ عبادت کا طریقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے توہید وہ ہے رسالت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو وہ اصل دولت کا پتا چل جائے اور اصل سرمایہ کا پتا چل جائے تو اصل قیمتی سرمایہ ایمان ہے آمال سالحہ ہیں آمال دو طرح کے ہیں آمال سالحہ ہیں آمال سیئہ ہیں اب نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے دونوں آمال دونوں کے دونوں آمال کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جب یہ قیمتی سرمایہ ہے جب یہ قیمتی دولت ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے یعنی ان کاموں سے بچنا چاہیے یا ان چور دروازوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جہاں سے نقب لگ سکتا ہے اور جہاں سے کوئی چوری کا راستہ دروازہ کھل سکتا ہے اور ہمارے آمال کے برباد ہونے کا جہاں سے اندیشہ ہو سکتا ہے ان کاموں سے ہمیں رکنا اور بچنا چاہیے اور نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے مختصرا یہ کہ ایک نیکی کا انسان تصور کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے نیکی کا پھیلاو اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ وہ جب کر چکتا ہے نیکی کر لیتا ہے ارادے کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تو پھر کم از کم دس گناہ لکھا جاتا ہے اور سافت سو گناہ تک یہ جتنا جو بھی درجہ اس کے ایمان کا اس کی اخلاص کا اور اس کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جو بھی اس نیکی میں کار فرما ہو اسی حساب سے اس کو عجر اور ثواب دیا جاتا ہے اور بعض نیکی ہیں تو ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے ان کو بڑھاٹ رہا کر جو ہے لکھتا ہے اور بعض نیکیوں کو ایسے دکھا جاتا ہے جیسے روضہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ اور جذا بھی میں دوں گا یا میں خود ہی ہوں گویا یہ بعض عامال ایسے ہیں جو جیسے جیسے آپ ان کو جتنی اچھی نیئے سے جتنے اچھے ارادے سے اور جتنا زیادہ بڑا فائدہ ہوگا انسانیت کے لئے لوگوں کے لئے اسی حساب سے اس کو اس نیکی کا فائدہ ملے گا اب ایک نیکی اور اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال جیسے دی ہے کہ ایک گندم کا ایک دانہ اس سے سات بالیاں نکلیں اور سات بالیوں پہ سات خوشیں لگے اور سات خوشوں میں سو سو دانہ لگایا اور سات سو تک بڑھا دیا اللہ تعالیٰ یوں نیکیوں کو پرموٹ کرتا ہے پرمان چڑھاتا ہے ان کو فروغ دیتا ہے ان کی نشو نما کرتا ہے اور برائی اس کے مقابلے میں اگرچہ اس کا موج بہت زیادہ ہوتا ہے اور فمئی آمال مسکالہ ذرہتن شر نہیں یرا ومئی آمال مسکالہ ذرہتن خیر نہیں یرا ایک ایک جو نیکی ہے ایک فمئی آمال مسکالہ ذرہتن خیر نہیں یرا ایک نیکی کا بدلہ بھی دیا جائے گا ذرے کے حساب سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا ذرہ کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ذرے کا پیمانہ ہے ایک نیکی کو تولہ جائے گا ذرے کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نیکی ہوئی تو اس کو بھی تولہ جائے گا ومئی جا عمل مسکالہ ذرہتن شر نہیں یرا اگر ایک برا عمل بھی ہوا ذرے کا برابر بھی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا لہذا نیکی کو اہم سمجھئے نیکی کیمتی ہے آمال سالحہ کیمتی ہیں اور ان کی حفاظت کا احتمام کروانے کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی اتاری اللہ نے آسمان سے دین مبارک اتارا اور اس دین کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کس کس طرح سے تمہارے آمال بچ سکتے ہیں اور وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے تمہارے آمال سالحہ برباد ہو جائیں گے آمال سالحہ برباد کروانے والے یہ کام انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور میں نے اس کی مثال گزشتا ہی کسی پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مکان بنانے کے لیے انسان کو وقت لگتا ہے ایک ایک جھوڑنا پڑتی ہے ایک ایک پائی جھوڑنا پڑتی ہے اور جیسے آج کل کا وقت ہے آج کل کا ماحول ہے تو ایک مکان بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک پوری نسل کی زندگی گزر جائے اور پھر وہ مکان کی خواہش کر پائیں اور پھر وہ مکان بنا پائیں تو یہ نسلوں کی کمائی کے بعد جب مکان بنا لیا اس کو خوب فرنش کر لیا خوب بہترین تیار کر لیا تو پھر آدمی اس کو اگر جلانا چاہے تو چند لمحے لگیں گے آپ جو سالوں کی نسلوں کی کمائی تھی اس سے آپ نے گھر تعمیر کیا لیکن اگر اس کو آگ لگ جائے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے تو آگ اسے چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں ختم کر کے راک کر دھیر بنا سکتی ہے یعنی تعمیر مشکل ہے اور تخریب آسان اور اوبرال بھی آپ دیکھ لیں آپ ایک بلڈنگ ہمارے ہاں جیسے عرصہ دراز سے یہاں پر دہشت گردی کا افرید جو ہے وہ باہر تھا اور اس نے ہمیں بہت ساری نقصانات پہنچائے ہیں تو سالہ سال کی میند سے کھڑی کی جانے والی عمارتیں لمحوں کے اندر راک کر ڈھیر بن گئیں تعمیر بہت مشکل ہے اور تخریب بہت آسان ہے اسی طرح آمال ہیں آمال میں نیکی کرنا مقابلہ معاشرے کا مقابلہ شیطان کا مقابلہ نفس کا مقابلہ اور لوگوں سے نیکی کرنا آج لوگوں سے اجنبیت اختیار کرنا ہے لوگوں سے ہٹ کر کرنا پڑے گا ظاہر ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یا تو باطل کاموں کو کر رہی ہے یا پھر ایسے ناپاک ارادوں پر اپنا عمل درامت کر رہی ہے لوگ تو ایک بھیڑ چال ہے لوگ تو ایک انداز سے ایک سمت میں بھاگ رہے ہیں اور اس میں تباہی اور علاقت کو نہیں دیکھتے لوگوں سے مختلف ہونا آج نیکی جو ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ المتبی السنہ ایک وقت آئے گا کہ جو سنت کا متبی ہے وہ ایسے اس کے لیے مشکلات ہوں گی جیسے ہتھیلی پر انگارے کو جھمانا یعنی انگارہ ہتھیلی پر رکھا ہو تو جیسے اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر برداشت کرنا مشکل کام ہے ایک وقت آئے گا کہ سنت کی تباہ کرنا صحیح کام پہ چلنا صحیح دین پہ چلنا صحیح راستے پہ چلنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنا آج مشکل ہے نیکیوں کو جمع کرنا آج مشکل ہے اور برائی کرنا اور برائی پر آمادہ رہنا یا برائی کی طرف لپکنا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہر آدمی ہی اسی طرف بھانگا جاتا ہے معاشرے کے معاشرے اس طرف بھکٹٹ بھاگ رہے ہیں اور بالکل بھی اس بات کی پرواہ اور جو نیکی کرتا ہے وہ اجنبی ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا بَدَلِ اسلام و غریبہ اسلام جب شروع ہوا جب آیا اسلام تو اجنبی تھا غریب و دیار تھا یعنی کوئی جانتا نہیں تھا وَسَيَعُدُهُ غریبہ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا معاشرے میں اسلام پر چلنا معاشرے میں نیکی پر چلنا معاشرے میں نیکی کرنا یہ پھر اجنبی ہو جائے گا تو آپ نے ان کے لیے بشارت دی فَتُوبَ عَلِ الغُرَبَا اس وقت جو اجنبی اجنبی ہو کر بھی اسلام پر چلیں گے نیکی کے کام کریں گے سالِ عامال کریں گے ان کو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے تو نیکی پر چلنا مشکل کام ہے نیکیوں کو جمع کرنا مشکل کام ہے اور نیکیوں کو برباد کرنا بلکل ایسے ہی انتہائی آسان انتہائی جلدی برباد ہو جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کے سانے مکان کی مثال رکھی ہے کہ سالوں لگ گئے اس کو برانے میں اس کے لیے پیسے جمع کرنے میں اس کے لیے اس کو فرنش کرنے میں اور اس کو جلانے کی اگر بات آئی تو ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے ایک ماچس کی ایک تیلی لگتی ہے ایک فلیم جلتا ہے ایک جو ہے وہ کہیں سے آگ کا شولہ بھڑکتا ہے اور پورے مکان کو اپنے لپیٹ میں لے کے لمحوں میں اس سالوں کی اس نسلوں کی کمائی کو برباد کر کے راک بنا دیتا ہے گویا تخریب کرنا آسان کام اور تعمیر کرنا مشکل کام نیکی جمع کرنا نیکیوں کے اچھے عامال جو ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اچھے عامال کر لینا خود آج مشکل کام ہے اور جب مشکل کام کر کے آپ نے کچھ جمع کر لیا تو برباد کرنے کے لیے ایک لمحہ لگا ایک عمل جان بوجھ کر ایک عمل آپ نے کر لیا اور عامال ضائع ہو گئے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا مزاک اڑاتا ہے اور نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے تقزیب کرتا ہے وہ اپنے عامال کو ضائع کروا لیتا ہے شرک کرنے والا جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے اب شرک اتنا خوفناک جرم ہے اور اتنا اتنا قبیج جرم ہے اللہ کی نگاہ میں شرک کرنے کی وجہ سے اس کے سارے عامال برباد ہو گئے شرک نیکی موجود تھی نیکیوں کے عامال موجود تھے لیکن نیکیاں جمع کر کے جب اس نے شرک کر لیا تو شرک کی کباہت اور شرک کی کراہت اور شرک کی حولناکی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے اپنے باقی سارے عمال کو بھی برباد کروا لیا اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستا رہنے والا بھی اپنے عمال کو برباد کرتا اب یہ دیکھیں کہ سالوں لگ گئے اس کے نیک عمال میں لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی عطاعت کے دائرے سے جان بوجھ کے باہر نکلا عمال برباد ہو گئے اور آدمی اس وہم میں ہوتا ہے یا اس خوشفہمی میں ہوتا ہے کہ میں تو نیک کام کرتا ہوں اور اگر میرے آپ مجھ سے اگر کوئی ایک عطاعت غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ معاف کر دینے والا ہے بہت یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے لیکن اس نے ہی یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے کہ جو شخص اس کی عطاعت کے دائرے سے نکلے گا اس کے رسول کی عطاعت کے دائرے سے نکلے گا اس کے عامال کو ضائع کر دیا جائے گا جو اس کے حکم سے باہر نکلا اس کے احکام سے باہر نکلا اس کے نبی کے عصوہ سے باہر نکلا توبتلو عمالکم اس کے عامال برباد ہو جائیں گے اسی طرح جیسے فرمایا ایہا لذین امنو لا ترفہو اسواتکم فوقع سوتن نبی اے ایمان کا دعویٰ اظہار کرنے والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اب نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند آواز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی سنت سے مخالفت اختیار کرتا ہے ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف اس کی مرضی اور رواج ہے اس کا مزاج ہے تو جب یہ سنت پر نہیں چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہیں کہتا اور آپ کے احکامات پر نہیں چلتا اپنی منمانی کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ ان تحبت عمالکم انتم لا تشورون تمہارے عمال برباد بھی ہو چکے ہوں گے اور تمہیں اس کا اندازہ اور خبر بھی نہیں ہوگی یعنی تم یہ جو ہم بہت معاشرت کے معاملات میں جتنی آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں زندگی کا ایک ایک عمل کر کے کیا آپ صرف نماز پڑھنے میں اس وائے حسنہ ہے کیا آپ صرف حج کروانے میں اس وائے حسنہ ہے یا آپ لباس سے لے کر زندگی کے سارے مراحل سے لے کر آپ زندگی کے تمام معاملات تک کاروبار معیشت شلعہ رحمی لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا ہمسائے کے طور پر رہنا ایک امام کی صورت میں ایک خطیب کی صورت میں ایک رہبر اور رہنما کی صورت میں ایک قائد اور ایک لیڈر کی صورت میں آپ کا کردار کیا تھا اور ذاتی زندگی آپ کی کیسی تھی ایک ایک بات آپ کی اس وطن حسنہ ہے تو جب آپ اس کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں زندگی کو اپنی مرضی سے اپنے رنگ سے اپنے ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے آمال بچ پائے ہوں گے جبکہ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ جس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا یہ بات یاد رکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گویا نبی پاکر اسلام کی آواز ہے اور نبی پاکر اسلام کی آواز سے اپنی آواز کو انشا کرنا آج بھی اب آمال کی تباہی اور بربادی ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد بھی تباہی اور بربادی کر دیتا ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی یہ آمال کی بربادی کا سبب اور باعث بن جاتے ہیں ریاکاری آمال کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے ہم نے آپ کے سامنے وہ بات پر رکھی ہے کہ کس طرح سے چوٹی کے تین کام کرنے والے شہید سخی اور عالم بہت بڑے بڑے کام کرنے والے لیکن چونکہ ریاکاری مراد تھی اور اللہ کی رضا مراد نہ تھی لہذا تینوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ تم نے جو لوگوں کے لیے کیا تھا ازہابو لے اللہ زینہ کہ انتم ترابونا فی الدنیا جنگے لوگوں کے لیے تم دنیا کو دنیا میں اپنے نیک آمال دکھانا چاہتے تھے تم جاؤ انہی کے پاس جاؤ فانظرو حل تجدونا اندہم جدا پھر دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے گویا ریاکاری بھی آمال کو تباہ و برباد کروا دیتی ہے اور ریاکاری سے سارے آمال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو خلوت میں خلوت میں تنہائی میں جس کی تنہائی آلودہ ہے تہامہ پہاڑوں کے برابر مثال دی اصول پاکستو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی تنہائی آلودہ ہے تہامہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں ہوئیں تو راک کا ڈھیر بنا کر رکھ لی جائیں گی کیونکہ اس کی تنہائی اچھی نہیں ہے اور ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں یہ بات رکھی کہ تنہائی آج کے دور میں خاص طور پر ماں واپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اولاد پر چیک رکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں اپنے اولاد کو تربیت دیں ان کو سمجھائیں ان کے لیے یہ خولناک وادی ہے اس سے ان کو بچانے کی کوشش کریں جیسے آپ دنیا کی آگ سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی دھوپ اور شدت کی سردی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آپ ان کے لیے ڈھال بننے کی کوشش کریں اور ان کے عامال کی حفاظت کا ہنر اور گر انہیں سکھائیں وگر نہ وہ اپنے عامال کو برباد کر لیں گے کہ لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی ہی نیک ہوتا ہے لیکن تنہائی کس کی نیک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کا پاس کتنا ہے جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اس کی محفل جتنی مرضی پاک ہو اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس کے عامال برباد کر کے راک کا ڈھر بنا کر رکھ دی جائیں گے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ کس طرح سے نمازی اثر چھوڑنے سے تباہی اور بربادی آتی یہ عامال کس طرح سے برباد ہوتی ہیں اس کی تفصیل ہم نے مزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دی اور آخری بات جو ہم سابقہ پروگرام میں کر رہے تھے کہ نجومیوں کے پاس جانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے کسی ایسے جو تعویز گھنڈا کرنے والے اور اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو جھوٹی سچی باتیں بتاتے ہیں یعنی کچھ بات ہو سکتا ہے کہ ان کے اندازے اور کیافے کے مطابق درست بھی نکلے لیکن اکثر باتوں کا تعلق جھوٹ سے اور اکثر باتوں کا تعلق من گھڑت معاملہ سے ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ ان پر اگر تصدیق کر لیتے ہیں یعنی یہ غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں ان کے یہ فال گیری کر رہے ہوتے ہیں یہ قرآن نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کام اللہ نے اس کے رسول نے منع کر دیا اب جو کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایسے نجومی کے پاس آتا ہے اراف کے پاس آتا ہے پھر اس سے کچھ پوچھتا ہے اور اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ جو بتائے گا وہ درست بتائے گا تو فرمایا چالیس روز اس کی نماز یعنی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اب آپ دیکھئے کہ جس کو ایک دفعہ جانے سے اور ایک دفعہ تصدیق کرنے سے اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے کسی کاہن کے پاس آتا ہے کسی نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اپنا کوئی مسئلہ اور پھر جو بھی بتاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے فقط قذب علیہ نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نے تقذیب کی رسالت محمد کی اور اس نے جو نبی پاک علیہ السلام پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس کا انکار کر دیا اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کا تعلق اس شیطان سے ہے رسول پاک علیہ السلام نہیں ہے اگر آپ کی وحی پہ یقین کرتا تو پھر کسی کاہن کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی ٹونے والے کے پاس کسی تاویز گھنڈے والے کے پاس نہ جاتا کسی ایسے آمل بابا کے پاس نہ جاتا جو اس کے عقیدے کو بھی برباد کر دے گا اور اس کے عامال کو بھی لے ڈوبے گا اور اس کے بعد ہم آج اس سے آگے جو چند گزارشات کر سکیں کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا ہمارے ہاں یہ رواج بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس لئے میں نے یہ بات محسوس کی کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہ بات اکثر کی جاتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں آپ دیکھیں راہ سلتی ہوئی خاتون کو اس کی وضا قطع سے اس کے لباس سے یا اس کی شکل و صورت سے آپ اس پر تفسرہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہے یہ تو ویسی ہے ایسا تفسرہ کرنا کہ کل قیامت کے دن آپ نے اس کے بارے میں جو بہتان لگایا جو جھوٹ باندھا آپ کو اس کا کچھ پتا نہیں تھا یہ کل قیامت کے دن آپ کو شرمندہ بھی کروائے گا اور آپ کی عمال کو برباد بھی کروائے گا اور بدلہ چکانا بہت مشکل ہو جائے گا اسی طرح لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جہنتی ہے اور یہ جہنمی ہے یہ بہت بڑی اور بری بات ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں چونکہ اب تو کافی حد تک صورتحال بہتر ہے الحمدللہ کہ فرقہ واریت کا ایک زمانہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس کی رمک باقی ہے یہ کس کو اختیار مل گیا کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ وہ کافر ہے ہاں اگر وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرتا رسول پاک سلام کو نہیں مانتا قرآن مجید کو نہیں مانتا یعنی اسلام کو نہیں مانتا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کافر کا ہے اور جو بھی اس کا مذہب اور دین ہے اس کے مطابق لیکن پھر بھی آپ کو یہ اجازت کسی نے دی کہ آپ اسے کافر کافر کہہ کر اس کے سامنے ہاں آپ اس کے کفر کو اس پر واضح کریں اور اسے دعوت دیں یا آپ کا کام اور اچھے طریقے سے دعوت دیں یا آپ کو دین نے یہ سکھا ہے لیکن مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو ہے کلمہ پڑھتا ہو اور اس کا اس سے سریحن شرک اور سریحن کفر نہ ہوتا ہو یعنی وہ کفر بواہ کا جو ہے وہ اعلانیہ مرتقب نہ ہو اللہ اس کے رسول کا اعلانیہ انکار کرنے والا نہ ہو تو پھر اس کے کسی بھی عمل اور عقیدے سے جس میں غلطی کا امکان ہے اور غلطی ہو بھی سکتی ہے اس کے باوجود بھی ہمیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ جہنتی ہے یہ جہنمی بعض لوگ کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ دیکھیں نہ اگر آپ کسی ایسے بدکار مرد یا عورت کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا یہ مجرم ہے اور یہ جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اس نے ایک پانی پر لانے پر ایک زانیاں کو معاف کر دیا ہے وہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے اور توبہ کا جو فائدہ بتایا توبت تحدیم ماکانا قبلہو توبہ سارے سابقہ گناہوں کو بٹا کر راکھتی تی ہے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی تو جب سارے گناہوں کو ختم کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جرائم کو بھی معاف کروا دیتی اور کس کو پتا ہے کہ کون کس وقت رات کی تنہائی میں یا تنہائی میں یا دن میں روشنی میں یا مجلس میں بیٹھا ہوا بھی اپنے جی جی میں اپنے نفس نفس میں اپنے دل دل میں اللہ سے صلاح کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی کو رکھ دیتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر چکا ہو اور میں اور آپ اس کے بارے میں یہ فتوہ صادر کر دیں کہ وہ جنتی نہیں جہنمی ہے تو اس آدمی کے بارے میں جو لوگوں کو یہ کہتا ہے حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حدیث کو لے کہیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلان آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے منزل لذیت اللہ علیہ اللہ اغفر لفلان فقد غفرت لفلان وآہبتت عملک ہم نے ایک آدمی نے کہہ دیا جو شخص بھی اور جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے کسی ظاہری جرم کو دیکھ کر یا اس کے کسی ظاہری معاملے کو دیکھ کر یہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں اللہ فیصلہ اللہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا وہ کسی کو بتانے کا پابند اور وہ کسی کی ماننے کا بھی پابند نہیں کہ اللہ کہے کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ بات کہے کہ فلان کو معاف نہ کیا جائے اور وہ شخص اللہ کو رات کی تنہائیوں میں زندگی کی آخری سانس سے پہلے بھی اللہ سے معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ فلان آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو شخص بھی اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرے کہ اللہ فلان کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں فقد غفرت لفلان جس کو تُو نے کہا نا کہ اس کو معاف نہیں کرے گا میں نے اس کو معاف کر دیا وَأَحْبَدْتُ عَمَالَك اور میں نے تیرے عامال کو ضائع کر دیا یعنی یہ بات کہنا لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا اور یہ حتمی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان آدمی اور کہنے سے وراد یہ ہے کہ اسی آدمی کو کہا جائے یا کسی اور کو متنبع اور متوجہ کرنے کے لیے اس کے جرائن سے بچانے کے لیے آپ کسی کو کہیں کہ فلان آدمی اس اس طرح کے کام کرتا ہے آپ اپنا دامن صاف رکھئے کسی بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں کسی اس کے دوست کو نصیحت کرتے ہیں کسی برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے اس کو اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ اس برائی کا تکاب نہ کرے وہ بری مجلس کا شکار نہ ہو اور یہ مقصد آپ کا اس شخص کو برائی سے بچانا ہے اس کے بارے میں فتوہ صادر کرنا نہیں ہے ایسے ہی آپ اس شخص کو خود جو مجرم ہے یا جرم کر رہا ہے اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں اچھے پیمانے اور اچھے پیرائے سے اور اچھے انداز سے کہ آپ اس جرم کو اس گناہ کو چھوڑیں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں یہ آپ کا کام ہے یہ نحیہ نلمنکر جو ہے وہ باقاعدہ ایک ذمہ داری ہے ایک امتی کی کہ وہ عمر بالمعروف کرے اور نحیہ نلمنکر کا کام کرے یہاں تک درست ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں کسی مجرم کے بارے میں بھی کسی کبیرہ گناہ کے مرتقب کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دینا کہ فلان آدمی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ نہ صرف آپ کے عامال کو برباد کر دے گا بلکہ اللہ تعالی زہر ہے کیونکہ آدمی تو سوچ ہی نہیں رہتا ایک شخص جب دوسروں کے بارے میں یہ فتوہ صادر کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں جب یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اب یہ اللہ کا کام تھا کہ وہ کس کو معاف کرتا ہے کس کو نہیں کرتا آپ اندازہ لگائیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب فرعون ڈھوب رہا تھا تو اس وقت اس نے وہ قرآن مجید کی گواہی بھی موجود ہے کہ اس وقت اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یعنی اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا اپنے آپ کو برباد ہوتے دیکھ لیا اپنی قوت اور طاقت اپنی شوقت اپنی عظمت شان کو اپنے غرور اور تکبر کو خاک میں ملتے دیکھ لیا تو اس وقت اس کے سامنے یہ حقیقت منکشف ہو گئی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ اور میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اب اس وقت وقت تو گزر چکا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعبہ کو قبول کرتا ہے کب تک ما لم یغرغر جب تک کہ انسان کے غرغرے سے اس کے حلق سے آواز یعنی موت کی جو آواز ہے اور جو اس دنیا سے خاتم اور لا تعلقی کی جو آواز ہے نرخرے سے جو آواز آتی ہے اس سے پہلے پہلے جب معافی مانگ لے تو ٹھیک وگرنہ جب وہ موت کا یقین آ جاتا ہے اس وقت تعبہ قبول نہیں ہوتی لیکن یہاں فرعون ایسا مجرم ایسا دشمن اللہ کا ایسا نافرمان ایسا ظالم آخری وقت میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حارون کے رب پر تو حدیث میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام اس کے موں میں سمندر کی کالی مٹی ڈال رہے تھے تاکہ یہ نہ بولے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی اس کے اس وقت ایمان لانے کو ہی قبول کر کے اس کو معاف نہ کر دے لہٰذا وہ اس کے موں میں کالی مٹی سمندر کی ٹھونس رہے تھے تاکہ یہ نہ بولے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل جو ہیں وہ معافی مانگنے والوں کے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مخالف ہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ تعالی کا معاف کرنا اتنا وسیع ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو بھی ان الفاظ پر معاف کر سکتا ہے وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اگر سے یہ اس نے ایک اصول قائم کیا کہ جب تک نرخنے سے موت کی یقینی کیفیت سے پہلے پہلے توبہ جو ہے مقابل قبول ہے اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی یہ حدیث مبارکہ ہے تو یہ بات ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں فلان چونکہ فلان کی دے کا حامل ہے فلان شخص جو ہے وہ فلان مسلک کا حامی ہے فلان شخص فلان جگہ نماز پڑھتا ہے فلان آدمی یہ کام کرتا ہے فلان آدمی میں یہ خامی ہے لہذا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی جہنمی یہ تو ہے ہی کافر یہ تو ہے ہی فلان تو ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دینا اس طرح کے جذبات پیش کرنا اور اس طرح کے کلمات اور الفاظ ادا کرنا بنا سکتا ہے یہ ایک جملہ جو آپ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کن سادر کرتے ہیں کہ فلان کو اللہ معاف نہیں کرے گا اسی طرح ایک اور بہت ہی خوفناک رویہ ہے جو نیک آمال کو برباد کروا کر آدمی کو مفلس اور کنگال کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دے گا وہ کون سامل ہے پہلے اس حدیث کو سنیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا اتدرون عمل مفلس کیا تم جانتے ہو اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوئے اور کون وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ آخرت کے دن میں کنگال غرب زدہ ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں جس کے پاس یہاں پر درہم و دینار نہ ہوں ہم اسے غریب مفلس کا لاش کنگال مانتے ہیں تو آخرت کا مفلس یقیناً چونکہ آخرت کی کمائی یا آخرت کا سرمایہ یا آخرت کا اساسہ یہ مال نہیں بلکہ اس کے عامال ہیں عامال سالحہ ہیں جو سب سے بہترین کمائی ہے انسان کی جو سب سے بہترین دولت اور سرمایہ انسان کے پاس ہے وہ نیک عامال ہے تو جو لوگ آخرت کے بارے میں یہ ارادہ اور اظہار ان کا موجود ہے کہ آخرت کے بارے میں نیکیاں جمع کرتے ہیں جمع کرتے رہے تو جس کے پاس آخرت میں نیکیاں نہ ہوں گویا وہ مفلس ہوگا یہ صحابہ کا جواب تھا کیونکہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے اور آخرت میں چونکہ سرمایہ ہی نیکیاں ہیں لہذا جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی وہ مفلس قرار پائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو آخرت کا مفلس ہے اس کے پاس بشمار نیکیاں ہوں گے بہت بڑا زخیرہ ہوگا نیکیوں کا اور یہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو یہ مالہ مال مالدار ہوگا نیکیوں کے اطوال سے یعنی اس قدر زائد نیکیوں کریم اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ جنتی ہے کہ کچھ مطالبہ کرنے والے تاہرہ ہشر میں یہ بار بار اعلان کیا جائے گا یہ شخص فلاں بن فلاں آیا ہے اور یہ اللہ کے سامنے موجود ہے اس سے مطالبہ کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اس نے کرز لٹانا ہے جن سے اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے کوئی اس سے بدلہ لینے والا ہے تو بتائے تو اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ کہ وہاں انصاف ہوگا وہاں عدل ہوگا لہذا جب لوگ کھڑے ہو گئے اس کے بارے میں اعلان ہوا جس کے پاس بشمار نہیں کیا تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ اس نے ہمیں گالی دی اس نے ہمیں دھکا دیا اس نے ہمیں مارا اس نے ہمیں تنج کیا اس نے ہمیں ستایا زبان سے ہاتھ سے ستایا مال غصب کیا یعنی وہ تمام معاملات وہ چھوٹے سے چھوٹے بات حتیٰ کہ کسی کو ترچی نگاہوں سے دیکھا اور کسی کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور کسی کو مرعوب کیا اور کسی کو خوف صدا کیا بہت چھوٹی چھوٹی باتیں مثال کے طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں تو بڑے شہروں کی ٹرافک جس طرح کے مسائل کا شکار ہے تو اب کوئی آدمی غلط ڈرائیڈ کرتا ہے کوئی آدمی کوئی موٹسائیکل والا کوئی بائیک والا کوئی سائیکل والا کوئی پیدل چلنے والا آپ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے اوور ٹیک کرتا ہے یا آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے ذرا سی بات ہو جاتی ہے خراش لگ جاتی ہے یا کم از کم اس نے آپ کو ذرا سا ٹرافک میں راستے میں پریشان کیا تو آپ نے کچھ گالیاں نکالیں آپ نے کچھ برا بلا کہا اس کو ڈھانٹا اس کو روکا یا اس کو زندہ کوپ کیا یہ ساری بات ہیں یہ چھوٹا سا معاملہ آپ کی نظر میں لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد میں اشمارنے کیا ہوں گی قریب ہے کہ اس کے جنت جانے کا فیصلہ ہو جائے پھر کچھ مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوں گے اور ان کے مطالبہ کرنے پر اب اس کے پاس کیا سرمایا ہے جو ان کو دے دے کر راضی کرے تو تھپڑ مارنے کا دھکا دینے کا مزاک اڑانے کا ستانے کا پریشان کرنے کا عزت و عورو پہ حملہ کرنے کا کیا کیا جرم ہے اور اس میں کتنی کتنی نیکیاں بدلے کے طور پر دی جائیں گی یہ فیصلہ اللہ کرے گا اور اس کی ساری نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے یعنی ان کو راضی کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں لے لے کر ان کو دی جاتی رہیں گی کیونکہ وہاں ظاہر ہے تھپڑ کے یا تکلیف دے بات کے یا دھکا دینے کے جواب میں دھکا تو نہیں دیا جا سکتا یہ تو دنیا میں ممکن تھا کہ آپ جو ہے آپ نے کسی کو ستایا تو اتنا وہ بھی آپ کو ستا لیتا حساب برابر ہو جاتا یا آپ اس سے رجوع کر کے معافی مانگ لیتے ہیں حساب برابر ہو جاتا آخرت میں تو حساب اس طرح سے برابر نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں اس کی لے کر ان مطالبہ کرنے والے کو دی جائیں گی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے پھر اب ان کے پاس ایسی کونسی بات ہے جو اس کو دے دی جائے تو ان کا بدلہ پورا ہو جائے حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان کے گناہوں کو اس کے مظالم کے جواب میں اور بدلے میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ان لوگوں کا مطالبہ ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی اور ان کی طرف سے بدلہ لیے جانے والے یعنی بدلے کے طور پر جو اس کے اوپر جو برائیوں کا بوجھ لادا گیا ہے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کو جہنم میں پھینک لیے جائے گا یہ سب سے مفلس ہے آخرت کا جس کے پاس نیکیاں تو بہت تھی لیکن اس نے معاملات میں معاشرت میں لوگوں کو بہت ستایا تھا گالیاں دی تھی دھکا دیا تھا تنس کیا تھا کسی پر الزام اور بہتان لگایا تھا کسی کی غیبت کی تھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جو انسان بے دھڑک کرتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ویسے وہ نماز بھی پڑھتا ہو ویسے وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہو لیکن وہ سمجھ دیا کہ میں کوئی ایسا برا کام نہیں کر رہا کوئی بڑا کام نہیں کر رہا یہ چھوٹے چھوٹے عامال لوگوں کو ستانے والے لوگوں کو پریشان کرنے والے لوگوں پر الزام رکھنے والے لوگوں کی غیبت کرنے والے کل اللہ کے سامنے انتہائی مفلس شک کی صورت میں کھڑے ہوں گے جب ان کے سارے نیک عامال کو لے کر ان مطالبہ کرنے والوں کو دے دیا جائے گا اور مطالبہ کرنے والے جو باقی بچے ان کے گناہوں کے بدلے میں اس کے مظالم سے اس کی جان چھوٹے گی لیکن ان کے گناہ اس کے جب گلے پہ پڑیں گے اس کی گردل میں ڈالے جائیں گے تو پھر اس کو نیکیوں کے بغیر عامال ضائع ہو چکے ہوں گے عامال ختم ہو چکے ہوں گے اور اس کو جہنم میں پھینک بھی ادائے گا ناظرین اکرام ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیارہ کی حدیث میں آتا ہے یہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تلفی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا قسم کھا کر کسی کی حق تلفی کرتا ہے قسم کھا کر کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے اس کو مطمئن کر دیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو پریشان کیا دھوکہ دیا قسم کھا کر اس کی حق تلفی کر لی تو اس کو جہنم کا اندن منا دیا جائے گا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص چھوٹی سی بات ہو یعنی بہت معمولی کام ہو تو پھر بھی تو آپ نے فرمایا انکانہ شیئ confused اگر حل کی چیز ہوتا ہوں بھی حتی کہ اگر مسواق کی ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو اگرچہ مسواق کی ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو یعنی مسواق کی چھڑی کے برابر بھی اگر کسی شخص نے کسی کی حق تلفی کی مسواق کی چھڑی کے برابر بھی کسی کی حق تلفی کی تو اس کے عامال برباد کیے جائیں گے اس کے عامال ضائع کر دیے جائیں گے اس کا بھی بدلا اور اس کا چکوانا اس کا جو ہے وہ خمیازہ بختنا پڑے گا ناظرین اکرام عامال کی حفاظت کریں عامال کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں اور ان کاموں سے جو کام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے سے آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں آج جن خاص کاموں پہ ہم نے توجہ دی ہے ان میں دو تین کام اہم ہیں نجومیوں کے پاس جانا جادوگروں کے پاس جانا کہنوں کے پاس جانا فالگیروں کے پاس جانا اور ان سے ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ عامال کو برباد کرنے کے متعادف ہے یہ عامال برباد کر دیے جائیں گے اسی طرح لوگوں کے بارے میں یہ فتوہ اور فیصلہ صادر کرنا کہ فلان کو اللہ معاف نہیں کرے گا یہ اتنا حولناک ہے اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے عامال کو برباد کر دی جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حدیث کے ذریعے سے کہ میں اس کو تو جنت بھیج رہا ہوں اور تو جو اسے جہنمی بنا کے بیٹھا ہے تمہیں جہنم کا اندن بنا دوں گا تیسرا بڑا کام ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس آخرت کا مفلس کون ہوگا جس کے پاس نیکی ایک بھی نہیں بچے گی اور سبب کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی حق تلفی کرنا لوگوں کو گالی دینا بہتان لگانا احتراز اٹھانا تحمت لگانا راست چلتے اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ستانہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے اور جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے خلاف جمع ہو کر کل قیامت کے دن آپ کو سب سے زیادہ مفلس بنا دیں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اور ہمارے احمال کی حفاظت ہمیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ مزید گزارشت اکلے پروگرام میں تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ